السلام علیکم اور آپ سب کیسے ہیں آج لے کر آئے ہیں بھونے چکن کی ریسپی بہت ہی مزیدار لذیذ بنے کی آپ شروع سے آخر تک بنے رہی ہے اس چینل پر نا ہے جو سبسکرائب کر لیجئے جلدی سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ یہ دیکھیں ڈالے ہیں رائے کا دیل اس میں گیا ہے پھر اس کے بعد چار سے پانچ میڈیم پیاس گئی ہے دنباری کٹی ہوگی دنباری کٹی ہے گا تو ہی اچھے سے گولڈن فرای ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کو گولڈن فرائ کن کرنا ہے اور پھر ہم چکن اچھے سے واش کر لیتی ہیں یہ سے ہر بار ہم بتاتے ہیں آپ کو چکن اچھے سے واش کیا کریے اس میں سمیل رہتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں پیاس ہے بہت اچھے طریقے سے بس ایک سے دو منٹ اور رکھیں گے اور اس کو نکال لیں گے ساری پیاس کو ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھئے اور آپ میری طریقے سے بنائیں گے وہ بہت مزیدار بنے گا اور اسی ٹائپ آپ بنائیں گے اور دیکھئے پھر دو تیس پتہ ڈالیں ہیں پھر اس کے بعد ایک ڈالچینی ڈالیں پھر یہ جو چکن ہم دل کے رکھے دے پہلے سے وہ ڈال دیں گے سارے پتہ میں تیل میں اچھے طریقے سے اس کی ہمیں پہلے گھنائیں کرنی ہے تیل میں ڈال کے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے چکن کی تیل میں اچھے سے گھنائیں ہو چکی ہے پھر اس میں آدھر اکھلیزن کا پیس ڈالیں گے چار چمچے قریب یہ دیکھئے چار چمچے قریب ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے پھر ادھر اکھلیزن کے ساتھ ہم اس کی بھنائیں کریں گے یہ دیکھئے ادھر اکھلیزن کے ساتھ بھی اس کی اچھی سے بھنائیں ہوگی ایک چمچ ہلدی ڈالیں گے پھر ایک چمچ لال مرچ ڈالیں گے کشمیری لال مرچ یہ ہم کلر کے لئے ڈال لائے ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں ہری مرچی جائے گی پانچ سے چھے ہری مرچیں پھر اس کی ڈالیں ہیں پھر اس میں جائے گا نمک جائے گا نمک آپ اپنے حساب سے ڈال لائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس کو اچھے طریقے سے ہمیں مکس کر لینا اس کو بھی ڈالنے کے بعد ہم اس کی بھنائیں کرنی ہے پھر اس میں ہم یہ ٹیماتر ڈالیں گے دیکھئے تین ٹیماتر ہم کٹ کے رکھے دیں بیش میں سے آدھا آدھا کر کے وہ ڈالیں گے اس میں یہ دیکھئے پیاز جو ہم بنا کے رکھے تھے اس کا بریشتہ یہ دیکھئے اس کو آدھ سے مصر لیجئے گا اس کو توڑ لیجئے گا ہمارا چکن وہ پک رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے چکن بھی پک رہا ہے پھر اس کو اچھے طریقے سے ہمیں چلا لینا ہے ٹیماتر پی ملائم ہو چکا ہے اب اس پیاز کو اس میں ہم ڈال دیں چکن میں اسی سٹیج پہ یہ دیکھئے اس کو ڈال کے پیاز کو اچھے طریقے سے ہمیں بنائیں کر لینے پھر اس کو ڈھکن ڈال کے ہم لگ دیں گے پھر دیکھیں گے پھر یہ ہم تہی ڈالیں ہیں ایک پیالی کی قریب ہے ٹھیک ہے یہ دہی ڈال کے اچھے طریقے سے ہم اس کر لینا ہے یہ ایک چمچھے قریب دھنیا پوڈر ڈالیں ہیں ہم پھر ہی تھوڑا سے گرم مسائلہ ڈالیں ہیں آدھر چمچھے کریں اب یہ جائے گا تھوڑا سے زیرہ پوڈر ہے وہ ڈالیں ہیں یہ سب کو ڈال کے اچھے طریقے سے ہم اس کی بنائیں کر لیں گے یہ دیکھئے بہت لذیذ بنے گا اس طریقے سے ضرور آپ ٹرائی کریں میری ریزی بھی سے اب اس کو پھر سے کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ تیزی میریم آنچ پر یہ دیکھئے تو اس سے چلا لیں گے ٹوٹل بنانے میں ہم کو پندہ سے سولہ منٹ لگا ہے یہ چکن بنانے میں بہت کم ٹائم میں چکن بن جاتا اور بہت ہی ٹیسٹری بنتا ہے یہ دیکھئے بس بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سے کٹیو کی مرچ ڈالیں ہیں ایک کا ہری مرچ ڈالیں ہیں پھر تھوڑی سی دھنیا کی پتی ڈالیں گے اوپر سے اور بس ادھم ریڈی ہو چکا ہے اس کو چولا کو بند کر دیتے ہیں اور جیسے کہ ہر بار کی طرح نئی ریسپی لے کر آتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے نئی ریسپی کے ساتھ یہ دیکھئے بہت ہی زبردست بنا تب تک کے لئے اللہ حافظ خلی پھر ساتھ